ڈیئر ایسٹوڈنٹس میں ڈاکٹر محمد علی مدین آپ صدیقہ علیک جی اس کلاس میں ویلکم سواگت اور خیر مقدم کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں آج کا ویڈیو آج کے ویڈیو میں میں انڈو اسلامی کلچر کے کچھ اور ایم سیکیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جن لوگ کو ایم یو میں کلاس 11 ڈبلومہ انگینڈرنگ بی اے بی اے فارن لینگویجز کے ٹیسٹ دینے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے آپ ان سوالوں کو صحیح طرح سے سٹڈی کریے ساتھی لائک اور شیئر ضرور کریں اور کامنٹ بھی کریں تاکہ اس طرح کے ویڈیو میں آپ کے سامنے اور بھی لاتا رہوں اور جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ اس طرح کے اور ویڈیوز ان کو ملتی رہیں آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کا پہلا سوال ہے اسلام کا پہلا پیلر کیسے کہا گیا اس کا جو انسر ہوگا وہ ہوگا بی یونٹی آف اللہ یعنی کہ تورید اللہ ایک ہے اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور یہی اسلام کا پہلا پیلر ہے دوسرا کوشن دیکھئے حضرت ایوب انساری کے ہاں آپ پہلے مہمان ہوئے نیکس کوشن دیکھئے the first important step taken by the prophet just after reaching مدینہ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے پہلا کام کونسا کیا option چار دیا ہوا ہے یہاں پہ he called a meeting all the tribes of the city next he built a house for himself for his family c he built the mosque called a masjid-e-nabvi c he held a meeting of all the preachers in the area کس کا جواب ہے c جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی بیٹھ گئی تھی اور اسی کے سامنے حضرت ایوب انساری کا گھر تھا اب ان کے ہاں مہمان ہوئے اور جہاں پہ اٹھنی بیٹھے تھی اس جگہ کو خرید کر انہوں نے وہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر کی آئیے next دیکھتے ہیں question قبلہ مسجد نبوی was two art مسجد نبوی کا قبلہ کدھر تھا بیتل کدھر ہے بیتل مقدس بعد میں ظاہر سی بات ہے کہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا نیکس دیکھئیے question نمبر five the war of بدر was fought on this day اسلام کی پہلی لڑائی جسے battle of بدر رضو بدر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ کب ہوئی تھی seventeenth لمضان کو اس کا answer ہے c آئیے next question دیکھتے ہیں question number six what was the strength of muslims in the war of بدر ایک طرف مسلمان تھے دوسری طرف قریش کے لوگ تھے جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا تھا اور مسلمان اور قریش کے بیچ اسلام کی پہلی لڑائی جسے battle of بدر کے نام سے جانا جاتا ہے اس لڑائی میں مسلمان کی تعداد strength of muslims کیا تھی 313 تین سو تیرہ تھی مسلمان کی تعداد نیکس کوششن ہے what was the strength of قریش in the war of بدر زائد سی بات مسلمان کی تعداد 313 تھی اور قریش کی تعداد تھی 1000 جو کہ پوری طرح سے ہتھیاروں سے لیس ایک ہزار تھے اور ان کو ڈیفیڈ دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم اپنے 313 لوگوں کے ساتھ یہ سب بہت امپورٹنٹ کوششن ہے آپ اسے ضرور یاد رکھیں گے انہی سب سے اکثر پیشت میں سوالات آپ کے پوچھے جاتے ہیں آئیے نیکس کوششن دیکھئیے who was the first martyr from among the Muslims in the war of بدر war of بدر میں پہلے مسلمانوں کی طرف سے کون صاحب شہید ہوئے تھے تو اس کا جواب ہے ا عبید بن حارس سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے اس لڑائی میں شہید ہونے والے تھے عبید بن حارس کوششن نمبر نائن دیکھئے how many Muslims were martyred in the war of بدر تاہیل تیب بات ہے کہ جب جنگ ہوئی غزو بدر ہوا تو زائل تیب بات ہے کہ دونوں طرف سے لوگ یعنی کہ اس لڑائی میں شہید ہوئے تھے مسلمانوں کی طرف سے کتنے لوگ شہید ہوئے تھے تو مسلمانوں کی طرف سے شہید ہونے والے تھے 14 دی آپشن اور قریش کی طرف سے کتنے لوگ مارے گئے تو قریش کی طرف سے مارے گئے تھے 70 70 لوگ مسلمانوں کی طرف سے 14 لوگ شہید ہوئے اور قریش کی طرف سے 70 لوگ مارے گئے تو یہ تھا آج کا سوال اس کا answer یہاں دیا ہوا ہے آپ اس صحیح طرح سے اس کی سٹیڈی کریں اس طرح کے questions آپ کے ٹسٹ میں آئیں گے میں اس طرح کے questions بناتا رہوں گا اگر آپ صحیح طرح سے دیکھیں گے اور یاد کریں گے اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور سے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو آگے بھی ہم اس طرح کے اور بھی لیکچر آپ کے سامنے بناتے رہیں گے بلکہ انڈو کے بعد جی کے کافی بنائیں گے لیکن ہمیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو آج کے ویڈیو ہیں بس اتنا ہی thank you very much